پاکستان اور آئی ایم ایف کے جائزہ میشن کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات مکمل ہو گئے سزرائے کے مطابق آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی ایرنجمنٹ کے تحت آخری اقتصادی جائزہ مذاکرات میں پیش رفت سامنے آئی ہے بات چیت کامیاب ہونے پر پاکستان کو ایک آشارہ ایک ارب ڈالر کی آخری قسط ملے گی آئی ایم ایف کے جانب سے آج اعلامیات جاری کیا جائے گا پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ جائزہ میشن کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات مکمل مالیاتی بینک سے سٹینڈ بائی ایرنجمنٹ کے تحت آخری اقتصادی جائزہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے سٹینڈ بائی ایرنجمنٹ کے تحت پاکستان کو ایک آشارہ ایک ارب ڈالر کی آخری قسط ملے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ پروگرام کی تکمیل کے بعد پاکستان آئی ایم ایف سے چار سال کے نئے پروگرام کا بھی خواہش مند ہے جس میں کرس کی مالیت ساڑھے سات ارب ڈالر ہو سکتی ہے ذرائع کے مطابق مذاکرات کے حتمی اعلامیت سے قبل صوبائی اور وفاقی حکمتوں کے درمیان انیف سی آوارڈز کا نیا فورمولا بھی تیہ ہو گیا جس کی آئی ایم ایف کو یقین دہانی کروائی گئی ہے آئی ایم ایف کو انشکاری پلین کے تحت ملنے والی رکوم کا حجم اور ٹائم لائن فراہم کر دی گئی